اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آٹو سولوشنز میرا نام ہے نبیل اشرف انسان کی ضرورت اور سہولت کو مدے نظر رکھتے ہوئے مختلف فریڈ کی ٹیکنالوجیز کو اڈوانس ضرور کیا جاتا ہے جب کسی بھی پروڈکٹ میں موجود ٹیکنالوجی کو اڈوانس یا اپگریڈ کیا جاتا ہے تو اس میں اس پروڈکٹ کی جو سینسٹیوٹی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے ایک وقت تھا جب نوکیا تی تی سو اور تی تی سو دس بہت فیمس ہوئے تھے ان میں فیچرز کیا تھے کہ آپ صرف کال کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں یا میسیجز وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں رسیب کر سکتے ہیں لیکن اس فون ڈیوائس کو اگر آپ چار سے پانچ فیٹ کی ہائٹ سے نیچے زمین پر پھینکتے تھے تو میکسیمم کیا ہوتا تھا کہ بیک آور اوپن ہو جاتا تھا بیٹری بائر آجاتے تھے بیٹری لگانے اور بیک آور لگانے سے موبائل فون دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا تھا اور آپ استعمال کر سکتے تھے اب اس کی جگہ سمارٹ فونز نے لے لی ہیں سمارٹ فونز میں فیچر تو بہت زیادہ ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتے لیکن یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ اس کو دو فیٹ کی ہائٹ سے بھی نیچے پھینکنے کا نہیں سوچ سکتے اگر آپ سے گر بھی جائے تو یہ کسی نہ کسی صورت میں ڈیمیج ضرور ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین کمپیوٹر کی جگہ لیپ ٹاپ نے لے لی ٹیلی ویزن کی جگہ لیڈ ٹی وی نے لے لی اس کے ساتھ بہت ساری ایسی کچھ اور ایکزمپلز ہیں جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا آٹو موبائل کی فیلڈ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ پہلے جو گاڑیاں تھی وہ کاربوریٹر گاڑیاں آئے کرتی تھی پھر انجیکٹر گاڑیاں آئیں اس کے بعد پہلے جو گاڑیاں تھی وہ ناؤن ای بی ایس اور ناؤن ائر بیگ تھیں اب گاڑیاں میں ای بی ایس ہیں اور ائر بیگز ہیں جو پرانی ٹکنالوجی تھی وہ صرف مینویل گئر تھے اب گاڑیاں میں آٹو ٹرانسمیشن ہے آٹو گئر ہے جیسے جیسے گاڑیاں میں فیچرز بڑھتے جا رہے ہیں گاڑیاں اتنی ہی کمپلیکیٹیڈ اور سینسٹیو ہوتی جا رہی ہیں ان کے فارڈ کو ڈائیگروز کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے آٹو ٹرانسمیشن کی ٹکنالوجی کوئی نیو نہیں ہے یہ نائٹی کی دہائی میں ایٹی فائیو میں بھی مطارف ہو چکی تھی اسی بھی فیلڈ میں جب ٹکنالوجی اپگریڈ ہو تو ہمیں اپنے سورسز کے حساب سے اس ٹکنالوجی کی طرف شفٹ ہو جانا چاہیے اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہم باقی دنیا سے کافی پیچھے رہ جائیں گے آل آور دی ورڈ آٹو ٹرانسمیشن کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے اس وائے پاکستان اور ایشیا کے دو تین کنٹریز کے علاوہ باقی پوری دنیا میں اس وقت آٹو ٹرانسمیشن کی گاڑی کی مارکیر زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں آٹو ٹرانسمیشن کی گاڑی اب آنا شروع ہو گئی ہے جب سے جیپینیز گاڑیاں یہاں پہ متعرف کروائی گئی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ دوستوں سے پوچھے کہ آپ آٹومیٹک گاڑی کی طرف شفٹ کیوں نہیں ہو رہے تو ان کے کچھ ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ آٹو گاڑی جو ہے وہ زیادہ پیٹرول کنزیوم کرتی ہے اس کے علاوہ آٹو گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا مزہ نہیں آتا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سٹل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں جی اس کی مینٹیننس نہیں ہو سکتی گیر جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مینٹیننس نہیں ہو سکتی لیکن گیر جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کی کوئی مندق نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کے ان ڈرائیوز کے مفروضے ہیں جنہوں نے کبھی آٹو ٹرانسمیشن کی گاڑی نہ تو رکھی ہے اور نہ ہی ڈرائیو کی ہے سپیشلی ہمارے ہاں چونکہ روڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور رف ہوتے ہیں سو مینور گاڑی جلانا کافی ڈیفیکلٹ فیل ہوتا ہے نہیں ڈیمیجز نہیں ہوتی ہیں کوئی پرابلم نہیں آتی میکسیمم جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ گیر کی جو کلچ پلیٹا ہے وہ گس جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور آپ چند پیسوں میں بڑے آرام سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن آٹو ٹرانسمیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اگر آٹو ٹرانسمیشن میں کوئی پرابلم آگئی تو اس کو صرف آپ پورے گیر کو ہی ریپلیس کر سکیں گے آپ سے ریپلیسٹ ہے کہ لائک کے آئیکن کو ہٹ کر دیں اس کے ساتھ دیئے گے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی انفرمیشن کی ویڈیو ملتی رہیں کچھ پی کوشنز ہیں آٹو ٹرانسمیشن کی گاڑی ڈرائیو کرنے سے متعلق وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آٹو ٹرانسمیشن گاڑی ہے اس کے اوپر جو پزیشنز اور موڈ بنے ہوئے ہیں ان کا تو آپ کو اندازہ ہوگا پارکنگ ریورس نیوٹرل ڈی ڈی ثری تو ایک ون کچھ میں یہاں پہ ایس اور ایل لکھا ہوتا ہے وہ بعد میں پھر کسی ویڈیو میں ڈسکشن کر لیں گے یعنی صرف فرسٹ گیر میں گاڑی ڈرائیو ہوگی فرسٹ اور سیکڑنڈ میں ڈرائیو ہوگی اور دی پہ ہی آپ گاڑی کے سارے گئر کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو جب ہم گاڑی کو پارک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی میں کرتے کیا ہے کہ ہم فرض کریں یہ گاڑی ڈرائیو موڈ پہ ہے ہم نے بریک پریس کی ہوئی ہے تو ہم گاڑی کو جب پارک کرتے ہیں تو پارک کرنے کے بعد داریکٹلی اس کو پارکنگ موڈ میں لے جاتے ہیں اور بریک کو ریلیس کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے کوئی فرق تو نہیں بڑھتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی چڑھائی پہ یا اترائی پہ گاڑی کو ایسے پارک کریں گے تو اسے گاڑی کا گیر ڈیمیج ہوگا ڈیمیج کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچولی آٹو ٹرانسمیشن کے اندر ایک لوکنگ پین ہوتی ہے جس کو پارکنگ پول کہا جاتا ہے یہ لوکنگ پین جو ہے وہ آوٹپورٹ شافٹ کو لاک کر دیتی ہے آوٹپورٹ شافٹ جو ہے وہ ہمارے فرنٹ ویل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جب فرنٹ ویل کے اوپر لوڈ آتا ہے تو آوٹپورٹ شافٹ کے اوپر بھی لوڈ آتا ہے آوٹپورٹ شافٹ کے اوپر لوڈ آنے سے ہماری جو لوکنگ پین ہے یا پارکنگ پول ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے یا گس سکتی ہے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے گی تو اسے آپ کا جو گاڑی کا پارکنگ گیر ہے یا پارکنگ موڈ ہے وہ بیکار ہو جائے گا تو اس کو پارک کرنے کا ویورز صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ڈرائی پہ ہیں آپ نے بریک اپلائی کی بریک ریلیس کرنے سے پہلے ویورز آپ اس کو نیوٹرل پوزیشن پہ کر دیں نیوٹرل پہ کرنے کے بعد آپ پارکنگ بریک کا استعمال کریں آپ نے پارکنگ بریک کا استعمال کر دیا اس کے بعد آپ اس کو پارکنگ پوزیشن پہ لے آئے اس سے یہ ہوگا کہ پارکنگ بریک سے آپ کی چاروں ویل جو ہے وہ جیم ہو جائیں گے اور جب اس کو آپ پارکنگ موڈ میں لے کے آئیں گے تو آپ کی گاڑی کو جٹکا نہیں لگے گا اور نہ ہی آپ کی لاکنگ پن ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو ڈرائیونگ کے دوران اپنی موڈ کو گیر کے موڈ کو چینج مت کریں مطلب ڈی سے ڈی تھری پارکنگ کے لئے بریک ہے یہ صرف گاڑی کے ٹرانس میشن کو چینج کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک عام سی مسٹیک ہے کہ ہم بعض اوقات گاڑی کو جب ڈی پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے فرض کریں ریورس پارکنگ کرنے تو ریورس پارکنگ کرنے کے ٹائم ہم گاڑی کو کمپلیٹلی رکنے بھی نہیں دیتے اور اس کو ڈرائیوٹلی ریورس پہ لے کے آتے ہیں یا ریورس پہ لانے کے بعد جب ہم گاڑی کو ڈرائیو پہ لے کے جانا جاتے ہیں تو گاڑی کو رکنے کا انتظار بھی نہیں کرتے اور ڈرائیوٹلی ڈی پہ لے کے آتے ہیں اس سے بھی گاڑی کا گیر ڈیمیج ہوتا ہے اور فرکشن مٹیریل لائنز ہے وہ ڈیمیج ہو کے آپ کی گاڑی کا گیر خراب ہو سکتا ہے آپ جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو کسی کا انتظار کر رہے ہیں سگنل ٹریفک سگنل پہ رکے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کو ڈرائیو موڈ میں ہی رہنے دیں اور بریک پریس کیے رکھیں بعض لوگ اس کو نیوٹل پوزیشن پہ کر دیتے ہیں اور پٹرول بچانے کے جگہ میں بریک کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گیر کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ آپ گاڑی کو جو ہے وہ ڈرائیو موڈ پہ رہنے دیں اور بریک پریس کیے رکھیں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہوا بریک ریز کریں تو گاڑی ڈرائیو موڈ میں آئے اور چلنا شروع کر دیں بار بار لیور کو آگے پیچھے کرنا بھی جو ہے وہ گاڑی کے گیر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اسی طرح ناظرین میں کچھ ڈرائیوز جب کسی انچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو گیر کو نیوٹرل موڈ میں کر دیتے ہیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے کیونکہ آٹو گیر میں بہت سارے سینسرز کام کر رہے ہوتے ہیں نیوٹرل کرنے سے گیر کو آئل کی سپلائی کٹ اپ ہو جاتی ہے جس سے گیر اتنا سمودھ نہیں رہتا جتنا کہ ڈرائیو موڈ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسا کرنے سے یعنی نیوٹرل پوزیشن پر کرنے سے گاڑی پر آپ کا کنٹرول کافی حد تک ویک پڑ جاتا ہے آٹو ٹرانسمیشن کے فلویڈ کا مینویل سے زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے ہر اسی ہزار سے ایک لاکھ کلومیٹر کے درمیان گاڑی کا ایٹی ایف یعنی آٹو ٹرانسمیشن فلویڈ لازمی تبدیل کر دینا چاہیے آئل لیول کم ہونے کی صورت میں بھی گیر صحیح کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ ناظرین زیادہ پانی میں گاڑی کو ڈرائیو کرنے سے پرہیز کریں پانی لگنے سے یا پانی کسی بھی صورت میں اندر جانے سے ٹرانسمیشن کا فرکشن میٹیریل پانی کو ابزارب کر لے گا جس سے گیر رسٹی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آٹو ٹرانسمیشن ٹکنالوجی سے متعلق احتیاط کی ٹرانسمیشن